پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس چیئرمن خرشید شاہ کی زیرے صدارت ہوا اجلاس میں ملک میں گریڈ ون ایم ون ایم ٹو میں ہونے والی بھرتیوں کی رپورٹ مانگ لی گئی چیئرمن کمیٹی سید خرشید شاہ اور کمیٹی نے حکومت پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس ملک میں اربع روپے کا فراد ہو رہا ہے ہم خاموش نہیں رہ سکتے بغیر ٹینڈر اور ایڈورٹائزنگ کے بھرتیاں ہو رہی ہیں یہاں عدالتیں ایک مقدمے کے تین تین فیصلے کرتی ہیں مجھے توہین عدالت کا ڈر نہیں میں پارلیمنٹ میں بات کر رہا ہوں خرشید شاہ کا کہنا تھا کہ اسلامباد کے گرینڈ حیات ہوتل کا سکینڈل سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے عدالتیں کرپشن اور اربعوں کا فراد کرنے والوں کو سٹے آرڈر دے دیتی ہیں لوگ اربعوں روپے کا فراد کر کے چلے جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ایف آئی حکام کی جانب سے نیشنل کونسل آف ہومیوپیتھیک انکواری بند کرنے پر برہمی کا اظہار کیا اور وزارت داخلہ کو اس حوالے سے تحریری شکایت کرنے کی ہدایت کر دی چیئرمنٹ کمیٹی خرشید شاہ نے کہا کہ پی اے سی سیکریٹریٹ اس حوالے سے وزارت کو تفصیلی خط لکھے پی اے سی جلاس میں آرڈرٹ حکام کا کہنا تھا نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ نے ارازی اور امارتوں کے قرائیوں کی مد میں ایک سو چوبیس اشاریہ سات نو ملین وصول کرنے ہیں این ای ایچ نے بارہ محکموں سے جون دو ہزار تیرہ کی رقم ابھی تک وصول نہیں کی این ای ایچ حکام کا کہنا تھا کہ رقم وصولی کی کوشش کی جا رہی ہے چیئرمنٹ خرشید شاہ نے ہدایت کی کہ چھے ماہ میں ساری رقم وصول کر کے پی اے سی کو آگاہ کیا جائے